ابھی ہمارے جماعی بھائی نے کہا بھئی ہمیں عربیہ سے کیا مطلب ہمیں سعودی سے کیا مطلب بہت بہت مبارک ہو کہ آج ہمارے جماعی بھائی نے یہ بات مان لی جو میں اور تارک فتح انہیں پچھلے دس سال سے سمجھا رہے ہیں یار جب ہم تمہارے شجرے کی بات کرتے ہیں تم تم شجرہ لے جا کے مکہ سے جوڑ دیتے ہو شجرہ لے جا کے مدینے سے جوڑ دیتے ہو کہتے ہو کہ ہم اوٹ پہ بیٹھ کے ہندوستان آئے تھے اور آج کہہ رہے ہو کہ ہمارا عربیہ سے مطلب کیا ہم کیا جانے بھائی واہ اپنے آپ کو آج تک آدھا ہندوستانی مانتے ہو آدھا عربی مانتے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ ہمارا عرب سے مطلب کیا کیسے نہیں تمہارا عرب سے مطلب اگر عرب سے مطلب نہیں ہے تو کہو ہمارے پوروج ہندوستان کے تھے تو کہو ہمارے پوروج ہندو تھے بولو جواب دو اس بات کا ارے بھائی تو کیسے جاہل قسم کے آدمی ہیں آپ کس بھارتیہ نے کبھی کہا ہے کہ ان کا پوروج عرب سے تھا یہ عجمی ہیں عجمی اور عربی میں بہت فرق ہے اور ہم عجم کے لوگ ہیں اسی ملک میں پیدا ہوئے اور یہی کہ علماء اکرام اور علیاء اکرام نے جو ہے دین کو تبلیغ کی ہے کیا پتا ہے آپ کو ارے صحابہ تو آئے نا ارے بھائی ہندو تھے یہ کیا تھے لیکن اللہ نے ان کو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواجا اور وہ شکر گزار ہیں کہ وہ ایمان پہ مرے اور وہ بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں گئے ان کو حیدانت ملی اور سنو ان کو اس ملک کے علیاء اکرام نے جو ہے دین کے راستے پر لائے رام آپ کے پوروجت تھے یا نہیں تھے رام آپ کے پوروجت تھے یا نہیں تھے بتائیے ارے بھائی اس ملک میں جو رہا ہے وہ اس ملک کے اتحاص کے ساتھ جڑا ہے اس ملک کے اتحاص کے ساتھ جڑا ہے کوئی بھی بھارت کا مسئلہ نے آپ کو عربی نہیں کہتا ہے آپ جیسے بے وکوف لوگ جو سرکار کی دلالی کرنے کے لئے یہاں پہنچتے ہیں وہ مسلمانوں پہ رام آپ کے پوروجت تھے اور آپ جیسے لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا آپ جیسے لوگوں کو سے کچھ میں جیسے لوگوں کو کچھ نہیں ہے جیسے لگوں جیسے pro جیسے لوگ